دوستو بہت لوگ رننگ کرتے ہیں کچھ لوگ مورننگ میں جوگنگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ پولیس یا پھر سی آر پی ایف یا پھر بی ایس ایف کی نوکری کے لیے فیجیکل کی تیاری کرتے ہیں یا کسی بھی فورس کے لیے وہ نوکری کے لیے فیجیکل کی تیاری کرتے ہیں ایسے میں وہ تھوڑا سا دوڑتے ہیں اور دوڑنے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں بہت زیادہ اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ دوستوں ان لوگوں میں اسٹیمینہ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے جس کے کارن وہ تھوڑا سا دوڑتے ہی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کونسی دوا یوز کرنا چاہیے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا اس دوا کو کیسے لینا ہے کسے نہیں لینا چاہیے یہ ساری جانکاری آپ کو اس چینل پر ملے گی تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو کر لو لائک چینل کو کر لو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آل جرور کرتے ہیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں میڈیسن سے ریلیٹڈ تو وہ آپ تک نوٹیفکیشن کے دوارہ جلد پہنچ جائے تو چلیے دیر نہ کر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی دوا ہے جو ہمارے تھکاوٹ کو بہت جلدی دور کر دے گا آپ کتنا بھی دوڑو آپ کو اتنا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کے سریر میں اسٹیمینا کو بہت تیجی سے بوسٹ کر دیتا ہے تو دوستو اس کا نام ہے اسٹیمینا آڈی ٹیبلیٹ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہا ہوگے اسٹیمینا آڈی ٹیبلیٹ ایک پتے میں پندرہ ٹیبلیٹ آتی ہیں اور اس کا جو پرائز ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے وہ ہے ایک سو پچیس روپے یعنی ون ہنڈریٹ ٹونٹی فائی کمپنی سے بناتی ہے اکارس ہیلتھ کیئر پرائیوٹ لیمٹیڈ اور اس میں کومپوزیشن ہوتا ہے یہ ایک ملٹی ویٹامین ویڈ مینرلز دوائے تو اس کے اندر ہوتا ہے لائکوپین اس میں ہوتا ہے فالک ایسیڈ اس میں ہوتا ہے ویٹامین ڈی تھری اس میں ہوتا ہے کیلسیم اس میں ہوتا ہے آئیرن اور اس کے اندر ہوتا ہے پائریڈوکسین ان چیزوں سے یہ ملکے بنا ہوا ہے چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ ٹیبلیٹ نہیں دینا ہے اگر آپ بارہ سال کے بچوں کو دینا چاہتے ہو تو آپ ایک بار ڈاکٹر کی سلا جرور لیں اس کے بعد یہ دے سکتے ہو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ جو بھی دوہ ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں معلوم ہونے چاہیے ساتھ ساتھ اس کی پوری جانکاری بھی ہونی چاہیے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو مجھ سے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ پوچھ سکتے ہو ہو سکتا ریپلائی کرنے میں دیر ہی ہو جائے لیکن میں جواب ضرور دوں گا چلیے دوستو ہم میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہونے والے بینیفٹس دوستو جو لوگ رننگ کرتے ہیں یا پھر رننگ کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں ان کے سریر میں سٹیمینا کی بہت زیادہ کمی ہے تو ایسے میں بہت جروری ہو جاتا ہے آپ کو یہ سٹیمینا اوڈی ٹیبلیٹ لینا جب آپ سٹیمینا اوڈی ٹیبلیٹ لینا شروع کرو گے تو آپ کی جو رننگ ہے وہ تیج ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے سریر میں سٹیمینا جب بڑھے گا تو آپ بہت زیادہ دوڑ سکو گے کیونکہ دوستو میرے پاس ایسے بہت سے کمنٹس آ چکے ہیں جس میں میرے سے بولا جاتا ہے کہ سر ہم تھوڑا سا دوڑتے ہیں پھر ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں پھر ہم دوڑ نہیں پاتے پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی دوا بتائیے تو دوستو یہ ٹیبلیٹ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو لوگ رننگ کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو لوگ بہت زیادہ جم کرتے ہیں اور وہ بھی بہت جلدی تھک جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ یوز کرنا چاہیے ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور ساتھ ساتھ یہ جن لوگوں کو کمجوری تھکا اور بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ دوستو یہ ہے سریر میں انرجی کو بڑھاتا ہے جن لوگوں میں بلکل بھی انرجی نہیں رہتی ہے تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے دوستو میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رنی کرتے ہیں اور آپ کی سانس بہت جلدی پھول جاتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ کو اے بی فائدن کیپسول یوز کرنا چاہیے اے بی فائدن کیپسول کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد وہ ویڈیو میں انڈ سکرنگ پر لگا دوں گا آپ ضرور دیکھئے گا یا پھر اگر کسی کو رننگ کرتے سمجھ بہت زیادہ پیر گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا پھر جانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے جو ان کو برداس نہیں ہوتا ہے بلکل بھی تو ایسی کنڈیسن میں انہیں بابران ایسر ہنڈر ایم جی ٹیبلیٹ یوز کرنا چاہیے بابران ایسر ہنڈر ایم جی ٹیبلیٹ کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو وہ ویڈیو بھی میں انڈ سکرنگ پر لگا دوں گا یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسے یوز کرنے کا صحیح طریقہ دوستو اسے یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت important ہے آپ کو کرنا یہ ہے چاہو آپ ایک صوبے کا ٹائم بنا لو چاہے آپ ایک رات کا سمیں بنا لو ان دونوں سمیں پہ آپ کسی بھی ایک سمیں کو بنا لیجئے جیسے کہ اگر آپ صوبے لینا چاہتے ہو تو یہ صوبہ آپ ناستے کے بعد یہ ایک ٹیبلیٹ آپ لے سکتے ہو اور اگر آپ رات میں لینا چاہتے ہو تو رات میں آپ سونے سے پہلے ایک ٹیبلیٹ دودھ یا پانی کے ساتھ لے سکتے ہو اس طریقے سے اسے لے آتا ہے اگر کسی کو دکت بہت زیادہ ہے تو وہ لوگ صوبہ سام دونوں ٹائم لے سکتے ہیں ایک ٹیبلیٹ صوبہ ایک ٹیبلیٹ سام کو کھانا کھانے کے بعد دودھ یا پانی کے ساتھ وہ لے سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن زیادہ سمیں تک نہ لیں پندرہ سے بیس دن تک آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے چلیے دوستو اب ہم جانتے ہیں اس سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ دوستو جو آپ اس ٹیبلیٹ کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد اگر آپ کو بلکل بھی بھوک نہ لگے تو سمجھ لیجی آپ کو یہ سوٹ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کو دست لگ جائیں تو بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کو یہ سوٹ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کو الٹی سامن یا الٹی ہونے لگے تو بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کو یہ سوٹ نہیں ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت لوگ کے یہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد کرنے لگتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جب کوئی دوا سوٹ نہ ہو تو ترنت آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور یہ دوا کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ میل ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میل کے لیے یہ فیمیل میل دونوں کے لیے ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گوڈ بائی